السلام علیکم وآلیکم السلام پہلے تو میں استاذ صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھائی عطا فرمائے میں تین چھوٹے سے سوال کروں گا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے جنتی یا دوزتی کہا جا سکتا ہے اس دنیا میں رہ کر اور بیعت کیا ہے اور اسلام میں بیعت کی کیا حمیت ہے میں نہیں سمجھ سکا بیعت کی کیا حمیت ہے جی بیعت کی یہ لوگ کسی کی بیعت کرتے ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کوئی دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں کے ہاں یہ روایت رہی کہ وہ اہد معاہدہ کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تھے جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کھڑے ہو کے حلف اٹھاتے ہیں یا جس طرح سے معاہدات لکھے جاتے ہیں تو قدیم زمانے میں یہ روایت تھی کہ کوئی اہد کرنا ہے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو آپ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بلکہ بعض اوقات ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس کو چومتے تھے یہ لوگوں کی ایک روایت یا ایک عرف یا ایک زمانے کا رواج کہہ لیں وہ قدیم زمانے میں رہا ہے عربی میں اس کو بیعت کہتے ہیں تو یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے ہرگز کوئی دینی چیز نہیں ہے اہد باندھنے کا آپ آج کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا آپ اسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے باقی جو بیعت ہمارے ہاں صوفیہ لیتے ہیں یا مذہبی لوگ لیتے ہیں یہ بالکل بدت ہے اس کی کوئی گنجاش نہیں اس بیعت میں اصل میں انسانوں کے مابین ایک فرق کو تسلیم کیا جاتا ہے وہ یہ کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے یہ تفریق صرف پیغمبر اور عام انسانوں کے درمیان کی جا سکتی ہے اور کسی کے درمیان کی نہیں جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی بیعت لینے کا کسی کو حق نہیں ہے سیاسی بیعت یعنی جس میں ایک حکمران اطاعت کا اہد لیتا ہے وہ اب بھی ہوتی ہے جس وقت آپ اسمبلی میں منتخب ہو جاتے ہیں تو اب بھی حلف اٹھاتے ہیں وہ قیامت تک آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری کا ہمیں پابند کیا ہے اطی اللہ و اطی الرسول و اولی الامر منکم اس کا ہم اظہار کرتے ہیں باقی اور کسی کی بیعت کا کوئی سوال نہیں تو یہ رسول اللہ نے کبھی یہ اصلاح والی بیعت لی ہے لوگوں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیعت اسلام کہتے ہیں وہ بارہا لی ہے اللہ کا پیغمبر تو ایک برتر جگہ پر کھڑا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ کا نمائندہ ہے اس لیے وہ مجھ سے جو بیعت بھی لینا چاہے لے باقی لوگوں کا یہ حق نہیں ہے تو جو بیعت حکومت یا سیاست میں لی جاتی تھی وہ اب بھی لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی اصل میں بالکل جائز ہے اب لوگ اس کے عادی نہیں رہے اور موجودہ زبانے میں لوگوں نے ایک بالکل یہ جی وہ غریب قسم کی رائے قائم کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبو بکر کی بیعت لی گئی یا حضرت عمر کی بیعت لی گئی یا فلان کی بیعت لی گئی تو انہوں نے کہا یہ ووٹ ہے بیعت ہرگز ووٹ نہیں ہوتا بیعت کسی حکمران کے تقرر کے بعد یعنی وہ منتخب ہو گیا یا مقرر کر دیا گیا اس کے بعد اس سے اطاعت کا اہد ہے جو ہر ایک کے لیے کرنا ضروری ہے جو نہیں کرے گا وہ بغاوت کا مرتبہ ہوگا بغاوت جائز بھی ہو سکتی ہے ناجائز بھی لیکن ہوگا بغاوت کا مرتبہ شکریہ صورت بہت بہت اہلے سوال برے گئے نہیں وہ ایک ہی سوال کی جائے گا قانون کی خلاوردی ہے دوسرے سوال کا جواب دینا